زہر آباد کی سرزمین پر بارش کے شروع ہوتے ہی حکومت کے کھوکلے داؤں کی پول کھل گئی اور اس بارش کے سبب سڑکوں پر گندہ پانی کا ٹھہراؤ اور ہزاروں رہ گیروں کے لئے تکلیف کا سبب بن رہا ہے اور زہر آباد کی سرزمین پر ڈرینیس سسٹم اگر صحیح ہوتا تو بارش کا پانی ہر کس جمع نہیں ہوتا اور نہ ہی لوگوں کی پریشانی کا سبب بنتا جی ہاں موسم بارش کی شروعات میں ہی بارش کا مسئلہ لوگوں کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے تو سوچئے کہ بارش کا موسم جب اپنے پورے شباب پر ہوگا تو کیا ہوگا اور اس سلسلے میں زہر آباد ایمیلے جناب مانک راہو اور اس حلقے کے کارپیٹر کی نظر اس مسئلے پر کیوں نہیں جا رہی ہے حالانکہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ ایسے ہی گندے پانی کے سبب زیادہ ہوتا ہے پھر بھی ایسے مسئلے پر مخامی لیڈروں کے کان پجیوں تک نہیں رہی ہے اس سلسلے میں بالخصوص زہر آباد ایمیلے جناب مانک راہو صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے حلقے کی عوام کے مسائل کو نظر انداز نہ کریں اور جہاں جہاں بھی پانی کا ٹھہراؤ ہو رہا ہے فوراں اس مسئلے پر مطالقہ ڈپارٹمنٹ کو احکام جاری کر کے اس مسئلے کا حل نکالے وانا آنے والے وقت میں زبردست بارش سے ایسے ہی کتنے ہی مسئلے اوٹ کھڑے ہوں گے لہٰذا ابھی بھی وقت ہے کہ اس ڈرنیج کا مسئلہ فوری حل کریں تو آئیے دیکھتے ہیں زہر آباد سے ہمارے نمائندے محمد خدیر کی ریپورٹ تو آئیے دیکھتے ہیں زہر آباد سے ہمارے دیکھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں